اسلام علیکم ناظرین مولانا محمد عالم منگیری رحمت اللہ علیہ تھے اس مدرسے میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے آنے والے چار ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں کا تعلیمی نصاب اس طرح مرتب کیا گیا جس میں جہاں ایک طرف علوم دینیہ میں پخت گئی وہیں دوسری طرف عربی زبان و عدب میں مہارت اور تیسری جانب علوم جدیدہ سے حسب ضرورت سے واقفیت کی اہمیت کی گئی ہے اس مدرسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دھارمی زبان و عدب پر خاص توجہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اصلی تعلیم سے فارغ طلبہ کے لیے نصاب کے ذریعہ عالم دین بننے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے یہاں کئی طرف شعبہ جات موجود ہیں جیسے شعبہ تقہ و افتاح شعبہ صحافت و لسانیات دار القضاء اور شعبہ دعوت و ارشاد وغیرہ دار العلم ندوت العلماء سے پانچ رسالے شائع ہوتے ہیں عربی زبان میں الرائد اور البعط الاسلامیو اور اردو زبان میں تعمیر حیار ہندی زبان میں سچا راہی اور انگریش زبان میں دا فریگننس آف ایشڈ اس کے علاوہ اس مدرسے کا عظیم الشان لائبریری ہے اس میں موجودہ کتابوں کی تعداد کل دو لاکھ چوبیس ہزار ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہمارا مدرسہ آتا ہے وہ ہے جامعہ مظاہر العلم سہارنپور یہ مدرسہ صوبہ اتر پردیش کے زلہ سہارنپور میں واقع ہے جس کی ابتداء رجب بارہ سو بیاسی ایشڑی مطابق نومبر اٹھارہ سو چھیاسی ایشڑی میں جناب سعادت علی کے ہاتھ ہوئی تھی اسے بھارت کا دوسرا باعثر اور سب سے بڑا دیوبندی مدرسہ سمجھا جاتا ہے اس مدرسے کے ابتداء فارغین میں مشہور محدث مولانا خلیل احمد سہارنپوری شامل ہیں اور یہاں پہ خالص دین کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پہ تقریباً تین ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پہلے نمبر جو ہمارا مدرسہ آتا ہے اظہر ہند مادر علمی دار العلوم دیوبند عالم اسلام کی منتاز دینی درسگاہ دار العلوم دیوبند کسی بھی تعلق کا مدرسہ ادارہ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کے لئے مشہور ہے دار العلوم کی بنیاد مرحوم حاجی سید عابد حسن رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم ندبی رحمت اللہ علیہ نے 31 مئی 1868 میں رکھی تھی دینی تعلیم کے لئے دار العلوم دیوبند کو برے صغیر بلکہ پوری دنیا کا مرجع مانا جاتا ہے دار العلوم دیوبند میں ہر سال تقریباً پانچ ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ یہاں خدمت کرنے والے اسادزہ اور ملازمین کی تعداد تقریباً ڈیر سو ہے دار العلوم میں موجود جامعہ مسجد مسجد رشید ایشیا کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مانی جاتی ہے خوبصورتی کی لحاظ سے یہ مسجد بے مثال ہے اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک ساتھ اٹھارہ ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اور دار العلوم کی لائبریری مختلف مذہبی کتابوں سے آراستہ ہے خاص طور پر ذہب اسلام کے ہر فن کی جدید اور قطیم تمام کی تمام طرح کی کتابیں آپ کو اس لائبریری میں مل جائیں گی اور ایک نئی لائبریری جو شیخ الہند لائبریری کے نام سے تعمیر کی جا رہی ہے یہ امارت سات منزلہ ہے اس کا اکثر کام مکمل ہو چکا ہے جس کا کل تعمیری رقبہ دو لاکھ باسٹھ ہزار مربع پر مشتمل ہے ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم